اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جٹ پڑی پسند کی جاری ہے پاکستان کے ننے ویلاؤگر شراز کی ویڈیو جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سوال ٹیچر نے غلط لکھا ہوگا تم نے جواب صحیح لکھا ہوگا تینوں دوست فیل ہو گئے ہیں لیکن فیل ہونے پر بھی ان کی ویڈیو کو بڑا پسند کیا جارہا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے بھی میں نے کہا یار تفسرہ کریں گے اس پر باتچیت کریں گے جنت کی وادی گلگت بلدستان جنت کا علاقہ اس علاقے کا فبصورت بچہ بڑا پیارا فیس پاکستان کا اور بڑے پیارے لوگ وہ احمدیانات میں فیل ہوتا ہے اور فیل ہونے پر اب اس کو ملامت بھی ہے تو دوستوں سے پوچھتا ہے کہ ابھی آپ کا کیا بنا دو گئے رہے ہم بھی فیل ہو گئے تو کہہ رہا ہے ہائے شکر میری تھوڑی ٹینشن کم ہو گی پھر اس کا سوال بڑا ماسون کہہ رہا ہے کہ تم نے سوال صحیح لکھا تھا اس نے کہا میں نے تو صحیح لکھا تھا تو پھر اس نے تسلیح دیکھیں کہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ہاں تم نے جواب ٹھیک لکھا ہوگا تیچر نے سوال غلط لکھا ہوگا یہ اس کا انداز یہ اس کی باتیں یہی تو ہمیں اچھی لگتی ہیں یہی اس کی معصومیت ہے جب یہ بچے کو مرشلائز ہو جاتے ہیں ٹیوی چیلنجز پہ چلے جاتے ہیں بڑے بڑے اس میں چلے جاتے ہیں سکرپٹ بولنا لگ جاتے ہیں تب ان کی معصومیت نہیں نظر آتی پھر اتا مزا نہیں آتا ان کو دیکھنے کا یہ اریجنل اپنے رنگ کے اندر اس وادی کی خوبصورتی دکھاتے ہوئے اور ساتھ اپنے دوستوں کو وہ بھی معصوم بچے اور وہ باہن پر سارے لوگ ہی معصوم ہیں وہ سارے لوگ ہی پیارے ہیں وہ جس کو بھی دکھائے گا اچھا ہی لگے گا لیکن اس انداز میں پچھلے دنوں میں شراز کے والد نے اسی وجہ سے اس کی ویلوگنگ چھڑوائی تھی کہ یہ پڑائی میں تھوڑا پیچھے رہ رہا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی آ گیا کہ اب وہ فیر ہو گئے لیکن ویلوگنگ چھوڑنے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ ویلوگنگ میں آ گیا اور دوبارہ سے ویلوگنگ اس نے کرنا شروع کر دیا اور اس کی ریزن جائے رہا ہے اس کے والد ہی بہتر جانتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر کے جو ویلوگرز ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت بڑی ضروری ہے کیونکہ اللہ نے نام اور عزت تو دے دی ہے اور وہ وقت کے ساتھ تھا جب یہ ٹرانزیشن ہے ابھی وہ چھوٹا ہے اور اس کے اس عمر کے ویلوگز کو لوگ بسند کرتے ہیں جب یہ پڑا ہوگا تین ایج میں جائے گا تب اس کے تین ایج کانٹنٹ کو لوگ بسند کریں گے نہیں یہ ایک اور چیلنج ہے اس کے بعد جب مچورٹی کی لائف میں آئے گا 20-25 سال کا ہو جائے گا اس وقت اس کو مچور کانٹنٹ کرنا ہوگا اس وقت لوگ اس کے مچور کانٹنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک اور چیلنج ہوگا اس فیلڈ میں آگے چیلنجز بہت ہیں تو اس کے لئے تعلیم ساتھ ساتھ اگر ہوگی تو ان چیلنجز کو بھی بڑے آسانی سے وہ پاس کر لے گا لیکن اگر تعلیم پیچھے رہ گئی اور شراز آگے نکل گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی اور اس کے والد بڑے ذہین قابل آدمی ہے مجھے امید ہے کہ وہ اس کی پڑھائی پر زور دیں گے ویلوگنگ ضرور کرے لیکن پڑھے بھی بچوں کو کیونکہ جب یہ پڑے گا تو اپنے علاقے کے لوگوں کو پڑھائے گا جب یہ خود یونیورسٹری جائے گا تو لوگوں کو بتائے گا یونیورسٹری میں یہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جائیں گے تو یہ ایک فیس ہے گلگل بلدستان کا یہ بڑا پیارا فیس ہے اور اس کو دیکھ کر لاکھوں لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس کو فالو کر دیں تو اس ننے شرازی کو ایک دفعہ پر آصف جھٹ کا سلا